سگیر اور لوسی کو ان لہائشی کمروں میں رہتے دو ہفتے گزر گئے تھے آئی ایس آئی کی ایک تفتیشی ٹیم دوسرے ملزموں کو تفتیش کی چھکی میں پیس رہی تھی مہندر اہوجہ تو بڑا ہی مضبوط پتھر بنا ہوا تھا اس کے رنگ کے کچھ ملزموں نے اپنی سرگرمیوں کا اعتراف کر لیا تھا لیکن وہ کسی اور کی نشاندہی نہیں کر رہے تھے آخر دونوں لڑکیاں تفتیش کے مختلف طریقوں کو برداشت نہ کر سکیں اور انہوں نے ایک والی بیان دے دئیے انہوں نے تفتیشی ٹیم کے افسروں کو فریب دینے کی اور ان پر اپنے اطلیسم تاریخ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی وہ آخر عورتیں تھیں ان کی برداشت مردوں جیسی نہیں تھی انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا لیکن تفتیشی افسر جو معلومات لینا چاہتے تھے ان کے متعلق وہ کہتی تھی کہ وہ انہیں معلوم نہیں بہرحال تفتیش کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی لوسی تو سگیر کی ہی ہو کے رہ گئی تھی سگیر نے ویسے والیانہ پن کا اظہار نہ کیا جیسا اظہار لوسی کرتی تھی لوسی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کیس ختم ہونے کے بعد انڈیا نہیں جانا چاہتی تھی سگیر ایک روز لوسی نے سگیر سے پوچھا تمہیں کسی لڑکی سے کبھی محبت ہوئی ہے محبت شریف آدمی کیا کرتے ہیں سگیر نے جواب دیا مجھ جیسے آوارہ گناہگار محبت کا کھیل کھیلا کرتے ہیں یہ کھیل دو لڑکیوں کے ساتھ کھیلا تھا یہ تمہارے ملک کی فلموں کے اثرات تھے اور میرا کردار انہی فلموں کے سانچے میں ڈھل گیا تھا میں جانتا ہوں کہ تم کس محبت کی بات کر رہی ہو اگر میرے کردار اور میری شخصیت میں اتنی پختگی ہوتی تو میں تمہارے ملک کا ایجنٹ بنتا ہی کیوں تم مجھے کیوں نہیں سمجھتے سگیر لوسی نے جھنجلا کر کہا میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل لہی تم مجھ پر اعتباد کیوں نہیں کرتے ہم کتنی دنوں سے اتنے قریب رہ رہی ہیں ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہم کتنی کتنی دیر تنہائی میں بیٹھ رہتے ہیں اگر میرے دل میں مل ہوتی تو میں کبھی کی تمہیں کہہ چکی ہوتی کہ آؤ آج جسمانی تسکین کا نشاہ پورا کر لیں اور تمہیں کیسی یقین دراؤں کہ میرے دل میں وہ محبت پیدا ہو گئی ہے جس کے قصے مشہور ہیں میں جانتی ہوں تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے میں اسمت اور آبو باختہ لڑکی ہوں کسی کے مجھ پر اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ناغن پر اعتبار کر لیا تم اگر میرے متعلق یہی سوچتے ہو تو بالکل ٹھیک سوچتے ہو لیکن میری سوچ اور میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں اور صرف تم ہو جو مجھے پاکستان میں رکھ سکتے ہو اور میں اس لیے تمہیں محبت کا جہانسہ دے رہی ہوں میں نے تمہیں ٹھکرا تو نہیں دیا لوسی سگیر نے کہا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم بہت سے مردوں کے پاس جا چکی ہو یہ میں اس لیے نہیں سوچتا کہ میں کہاں کا پاک صاف کردار کا آدمی ہوں تم جیسے ہی ناپاک گنہگار ہوں کیا تمہیں گھر کی کوئی پابندی ہے لوسی نے پوچھا کیا تم اپنی پسند کی کسی لڑکی کے ساتھ چاری کرنا چاہتے ہو مجھ پر کوئی پابندی نہیں سگیر نے جواب دیا گھر والے میرے نام پر لانت بھیج رہے ہوں گے کسی بھی لڑکی کے ماں باپ اپنی لڑکی کو میرے ساتھ نہیں بھی آہیں گے یہ الگ بات ہے کہ میں اس کیس سے فارغ ہو کر اپنے گھر جاؤں گا اور اپنے باپ اور ماں کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں واپس ان کے پاس آگیا ہوں تم بات دھوری کرتے ہو لوسی نے کہا صاف کہہ کیوں نہیں دیتے کہ لوسی میں کسی شریف لڑکی کو بیوی بناوں گا اور تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا اور نہ تم پر اعتبار کر سکتا ہوں تمہیں محبت کا جواب محبت سے ہی دوں گا لوسی سگیر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں البتہ تمہیں یہ یقین دلائے سکتا ہوں کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا لوسی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور پھر یہ آنسو بے نکلے سگیر نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اٹھا گر اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا پھر لوسی اس کے مضبوط بازو میں تھی اور سگیر لوسی کے نل منازک اور بڑے دلکش بازو کی گرفت میں آگیا جیسے وہ ایک دوسرے میں تحلیل ہو جانے کی کوشش میں ہوں یہ پہلا موقع تھا کہ سگیر کی آنکھوں میں بھی آنسوا گئے اور پہلی بار محسوس کیا جیسے اس کے ذات میں ایک تشنگی ہے اور شاید وہ ایک سراب کے تاکم میں اپنے وجود کو گھسیٹا چلا رہا ہے اور اب منزل کے قریب کہیں آنگیرا ہے تو مجھے اپنے ملک کا دشمن سمجھتے ہو لوسی نے اچانک اس سے الگ ہو کر کہا تو مجھے ہندو سمجھتے ہو میرا کوئی ملک نہیں سگیر اور میرا کوئی مذہب نہیں مجھے وہ مذہب دے دو جو میری روح کی تشکین کر دے مجھے وہ ملک دے دو جو مجھے پناہ میں لے لے مجھے اپنے وجود میں گم کر دو مجھے اپنے ملک اور اپنے مذہب پر قربان کر دو لوسی کے آنسوا بہے جا رہے تھے سگیر نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسوا پہنچ ڈالے لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اپنے آنسوا روک نہیں سکے گا وہ سگیر مر گیا تھا جو انڈیا کا جاسوس تھا وہ لوسی نزا کے عالم میں آخری سانسے لے رہی تھی جو سمجھتی تھی کہ پتھروں کو بھی موم کر سکتی ہے اور حسن و جوانی ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے اس مرتیوی لوسی کے وجود سے ایک اور لوسی جنم لے رہی تھی جس کا کوئی ملک نہیں تھا اور کوئی مذہب اور کوئی نام نہیں تھا لوسی کی ذات میں ایک اللہ و بھڑک رہا تھا اور وہ موم کی طرح پگل پگل کر بہ رہی تھی سگیر نے کچھ ایسا محسوس کیا جیسے وہ اسی آبروباختہ لڑکی کی تلاش میں گناہوں کی وادی میں آن نکلا تھا اور بھٹکتا ہوا کفر کی جنت میں جا پہنچا تھا مجھے اتنا بھی بے بس نہ سمجھو سگیر لوسی نے کہا مجھے کھلا چھوڑ دو دیکھنا میں کس طرح اپنے سامنے آنے والے پہلے ہی آدمی کو اپنا خامن بنا لیتی ہوں اب تمہیں کھلا نہیں چھوڑوں گا لوسی سگیر نے ایک بار پھر لوسی کو اپنے بازو کے گھرے میں لے کر کہا اب تمہیں وہ آزادی نہیں لینے دوں گا کہ جیسے چاہو اپنا عرضی خامن بنا لو میں اپنی شخصیت اور اپنا کردار بدل سکتا ہوں تو تمہیں بھی بدل لوں گا سب سے زیادہ مشکل مہم اپنے آپ کو بدلنا ہے ہمیں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں لوسی نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا جب سے عثمان کی بیوی واجدہ کو دیکھا ہے یہ خواہش مجھے پاگل کیے جا رہی ہے کہ میں واجدہ جیسی بیوی بنوں لیکن میں عثمان نہیں بن سکوں گا لوسی سگیر نے شگفتہ سے لہجے میں کہا یہ کہہ کر وہ کھچاؤ کم کر دیا جو کمرے میں پیدا ہو گیا تھا پھر وہ ایسی باتیں کرتے کرتے ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے ذکر پر آ گئے سگیر نے لوسی سے کہا تھا کہ وہ اسے ان دونوں سے ملوائے گا اور پھر لوسی خالدہ کو دیکھے اور سوچے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور عیسار کیا ہوتا ہے ایک کام کر سکتے ہو سگیر لوسی نے التجا کے لہجے میں کہا تم یہ تو جانتے ہوگے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کس طرح کیا جاتا ہے میرا خیال ہے جانتا ہوں سگیر نے کہا کسی غیر مسلمان کو تو مسلمان بنا لوں گا لیکن کسی مسلمان کو مسلمان بنانا میرے لئے ناممکن ہے مزاک میں مٹ ٹالو سگیر لوسی نے کہا اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے لئے مجھے کسی جسمانی تبدیلی کی ضرورت نہیں نہ ہی میرا دنگ روغن تبدیل کیا جائے گا کچھ پڑھاتے ہوں گے اور دل کی نیت سے قبول کرنا ہوگا کہ میں اب مسلمان ہوں اگر تم میرے ہاتھوں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہو تو میں جو پڑھتا ہوں وہ پڑھتی چلو سگیر نے کہا سگیر کو ساری نماز آتی تھی اور ایک کلمہ بھی اسی یاد تھا اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع گیا اور لوسی اس کے پیچھے بولتی گئی سگیر کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لئے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے اس نے لوسی سے پوری نماز پڑھوائی پھر کلمہ پڑھوائی اور اسے کہا کہ وہ خلوص دل سے کہے کہ میں اب مسلمان ہوں لوسی نے ایسے ہی کہا پھر اسے کہلوایا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہوں لو اب تم مسلمان ہو گئی سگیر نے کہا اب تمہارا کردار اسلام کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے لیکن یہ تم خود کرو گی جو میں اسلام کے متعلق جانتا ہوں وہ تمہیں بتاتا رہوں گا اگر اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا ہے تو اسلام کے اصولوں کو جان لینا یہاں کے مسلمانوں کی نکل اور پیر بھی نہ کرنا اسلام کچھ اور چیز ہے اور یہاں کے مسلمان بلکل مختلف چیزیں ہیں میں عبادت کرنا چاہتی ہوں لوسی نے بڑی سنجیدگی سے کہا مجھے اپنی عبادت سمجھاؤ جسے تم نماز کہتے ہو سگیر نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا شروع کر دیا کیا میرا کوئی نام نہیں رکھو گئے لوسی نے پوچھا سگیر گہری سوچ میں کھو گیا پھر یک لخت بیدار ہو کر بولا تمہارے اسی نام کے حروف باقی رکھوں گا اور ذرا سیرد و بدل کے بعد تمہارا نام جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ ہے سلمہ اچھا نام ہے لوسی نے کہا میں اپنا نام واجدہ یا وینہ رکھنا چاہتی تھی لیکن سلمہ بھی اچھا نام ہے میجر عثمان کے کوٹ مارشل کی تاریخ آگئی واجدہ اور اس کے بھائیوں کو دو تین دنوں بعد راول پنڈی پہنچنا تھا اور کوٹ مارشل کے فیصلے تک وہیں رہنا تھا سگیر اور لوسی کو بھی آخری ہدایت دی دی گئی تھی کہ وہ اپنے بیان میں کیا کہیں گے صرف ایک دن واقع تھا اس کا بھٹ مین علی صبح بیرک میں آ جائے کرتا تھا لابل پنڈی جانے سے ایک روز پہلے بھٹ مین آیا تو دیکھا کہ واجدہ کی دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں اور واجدہ گھر میں نہیں ہیں بھٹ مین اپنی روز مرا کے کاموں میں مصروف ہو گیا اتنے میں دونوں بچے جاگ اٹھے اور ماں کو پکارنے لگے لیکن واجدہ گھر میں تھی ہی نہیں بھٹ مین نے واجدہ کو گھر کے اندر اور باہر جا کر دیکھا لیکن اس کا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا گھر سے واجدہ کا صبح صویرے ہی غائب ہو جانا بھٹ مین کے لیے حیران کن تھا بچوں کے جاگنے کے وقت تو واجدہ گھر میں موجود رہتی تھی ویسے بھی وہ زیادہ باہر نکلنے یا باہر زیادہ وقت صرف کرنے کی عادی نہیں تھی بھٹ مین نے دونوں بچوں کو دودھ دیا لیکن وہ چیک چلا رہے تھے اور ماں کو پکارتے تھے انہوں نے قیامت بپا کر دی جب اور زیادہ وقت گزر گیا اور بچے مسلسل رو رو کر بے حال ہونے لگے تو یوں نظر آتا تھا جیسے یہ بے ہوش ہو جائیں گے بھٹ مین نے آخر تانگا کر واجدہ کے بھائیوں کو فون کیا اور کہا کہ واجدہ وہاں ہے تو اسے جلدی گھر بیجیں بچے رو رہے ہیں اسے وہاں سے جواب ملا کہ واجدہ وہاں نہیں آئی وقت اتنا زیادہ گزر گیا تھا کہ وہاں بھی سب پریشان ہو گئے دونوں بھائی ان کی بیویاں اور واجدہ کی ماں بھی گاڑی میں بیٹھے اور چھاؤنی واجدہ کے گھر پہنچے واجدہ بھی تک واپس نہیں آئی تھی بچوں کو ارتوں نے سنبھالا بیلایا پھسلایا اور دودھ وغیرہ دیا لیکن پریشانی تو یہ تھی کہ واجدہ گئی کہاں واجدہ کی ماں ساتھ والے کوارٹروں میں گئی اور واجدہ کے متعلق پوچھا ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ واجدہ ان کے ہاں نہیں آئی یہ سب افسروں کے کوارٹر تھے جنہیں بنگلے کہا جاتا ہے ایک بنگلے کے بٹمین نے کہا کہ رات گیارہ بجے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے صاحب کے بتائے ہوئے کام سے باہر گیا تھا اس نے واجدہ کے بنگلے کے سامنے کار گھڑی دیکھی تھی اور دو آدمی واجدہ کو کار میں پچھلی سیٹ پر بٹھا رہے تھے پھر کار چلی گئی کیا واجدہ خود گاڑی میں بیٹھ رہی تھی واجدہ کے بڑے بھائی نے بٹمین سے پوچھا کیا ایسا تو نہیں کہ اسے زبردستی بٹھا رہے تھے میں نے اتنی غور سے نہیں دیکھا بٹمین نے جواب دیا اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بیغم صاحبہ کو زبردستی نہیں بٹھایا جا رہا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو میں صرف دیکھ کر آنکھیں نہ پھیڑ لیتا بلکہ جا کر دیکھتا کہ یہ کون ہیں جو بیغم صاحبہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہیں واجدہ کے بھائی نے بٹمین سے یہ بات کچھ سوچ کر پوچھی تھی اسے جو جواب ملا اس سے اس کا شک صحیح نکلا واجدہ ایسی عورت نہیں تھی کہ رات گیارہ بجے کے بعد بچوں کو سوتا چھوڑ کر دو تین آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں نکل جاتی بھائی نے پہلے ہی واجدہ سے کہا تھا کہ وہ کوٹر کو بند کر دی اور گھر آ جائے یہ اس کے سسر کی دھمکیوں کے پیش نظر کہا تھا واجدہ کے سسرال بڑی گھٹیا قسم کے لوگ تھے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ واجدہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی ڈلیر اور نڈر سمجھنا لگی تھی اب تو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ واجدہ لا پتہ ہو گئی اور امکان یہی ہے کہ اسے اغواہ کیا گیا اور اغواہ کرنے یا کروانے والے واجدہ کے سسرال ہیں یعنی عثمان کا باپ اور اس کے بھائی واجدہ کے دونوں بھائی برگیڈیل ہیک کوارٹر چلے گئے اور برگیڈ کمانڈر سے ملے اسے واجدہ کی گمشدگی کی ریپورٹ دی برگیڈیل نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سیول پولیس میں ریپورٹ درج کرائیں اور ادھر ملٹری پولیس کو بھی واجدہ کی تلاش میں استعمال کیا جائے گا واجدہ کے دونوں بھائی اسی وقت چھاؤنی کے تھانے میں چلے گئے اور واجدہ کی اغواہ کی ریپورٹ لکھوائی انہوں نے اسمان کے باپ اور بھائیوں پر پختہ شک لکھوا دیا اور وجہ یہ بتائی کہ واجدہ کو اس لیے اغواہ کیا گیا کہ وہ اسمان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوٹ مارشل میں نہ جا سکے انہوں نے یہ بھی تھانے دار کو بتایا کہ واجدہ کے سرسرال کے خاصی زیادہ ارازی نہری علاقے میں ہے اور کہا یہ ہی جا سکتا ہے کہ واجدہ کو وہاں لے گئے ہیں اور کہیں چھپا دیا ہے تھانے دار نے یہ ساری باتیں لکھنی لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں نہ ہی یہ کوئی امرجنسی ہے اتنے میں تھانے دار کی فون کی گھنٹی بجی تھانے دار نے ریسیور اٹھایا اور سنت رہا پھر بولا آپ فکر نہ کریں سر میں اس خاتون کو زمین کی ساتھویں تیہ کے نیچے سے بھی نکال لوں گا آپ نے اس برگیڈیر کی سفارش خامخار ڈال دی تھانے دار نے کہا اس تھانے میں سفارش نہیں چلا کر دی میرا جو فرض ہے وہ تو میں نے پورا کرنا ہی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں صاحب واجدہ کے ایک بھائی نے کہا ہم جانتے ہیں تھانے میں سفارش نہیں کچھ اور جلا کرتا ہے ہم آپ کا حق آپ کو ادا کر دیں گے لیکن آپ فوری کاروائی شروع کریں یہاں جو بھی آتا ہے فوری کاروائی کا مطالبہ کرتا ہے تھانے دار نے سپارٹ سلہجے میں کہا میں کس کس واردات کی فوری کاروائی کروں گا قتل کی کیس ہیں ڈکیڈی کی وارداتیں ہیں چوری چکاری اور اگواہ کے اتنے کیس ہیں کہ آپ دیکھے تو احیران رہ جائیں آپ فکر نہ کریں یہاں ذرا سے بھی کوتا ہی نہیں ہوگی آپ معزز لوگ ہیں اور مجھے آپ کی عزت کا پہلے ہی بہت خیال ہے کل آ کر معلوم کر لیں کہ کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں دونوں بھائی تھانے سے یہ تاثر لے کر نکلے کہ یہ تھانے دار کچھ بھی نہیں کرے گا اور یقیناً اسمان کباب اس کے ساتھ پہلے مکمکہ کر گیا ہے اور پھر ان لوگوں نے واجدہ کو عبا کیا ہے بھائیوں نے واجدہ کے بنگلے میں آ کر برگیڈیر کو فون پر بتایا کہ تھانے دار کا رویہ کیا ہے اور اس نے کس طرح اس واردات کی ریپورٹ غیر سنجیدگی سے لیے ہے بھائی نے برگیڈیر کو یہ بھی بتایا کہ واجدہ کا سوسر کس قدر اسر و رسوخ والا آدمی ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنا اسر و رسوخ پولیس پر چلا کر یہ واردات کروائی ہے برگیڈیر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اب تھانے نہ جائے بلکہ برگیڈیر اپنے کسی آفیسر کو تھانے دار کے پیچھے ڈال دے گا بھائی نے برگیڈیر سے کہا کہ پولیس اگر فورا ان لوگوں کے چک میں جاگر چھاپا مارے تو واجدہ کو برامت کیا جا سکتا ہے برگیڈیر کو بھی غالبا اندازہ نہیں تھا کہ پولیس کی منمانی کی کوئی حد نہیں اور یہ ملک پولیس راج کی سخت گریفت میں ہے اور سر و رسوک کے ساتھ ساتھ واجدہ کے سرسرال کے ہاں دولت کبھی کوئی حساب نہیں تھا واجدہ کے سویسر پولیس کو اپنے رسوک سے دبا بھی سکتا تھا اور پیسے کے زور سے خرید بھی سکتا تھا پولیس اگر چھاپا مارتی تو یہ ایک ناکام چھاپا ہوتا کیونکہ تھانے دار پہلی اطلاع بھیجوا دیتا کہ وہ چھاپا مال نے آ رہا ہے اور واجدہ کو وہاں سے لاپتہ کر دیا جائیں ایک امکان یہ بھی تھا کہ انڈیا کے جاسوسوں اور تخریبکاروں نے واجدہ کو اغواہ کیا ہوگا کہ وہ کوٹ مارشل میں گواہی دینے کے لیے نہ جا سکے ان کے لیے واجدہ کوئی اتنی اہم گواہ نہیں تھی واجدہ کے بغیر بھی عثمان کے خلاف الزام آسانی سے ثابت کیا جا سکتا تھا اور اس کے لیے سگیر اور لوسی اور ایک پاکستانی ایجنٹ کی شہدت کافی تھی واجدہ نے تو صرف تصدیق کرنی تھی کہ عثمان اور لوسی کے آپس میں تعلقات ہیں اور وہ سندھ کے علاقے میں اغواہ ہوئے تو لوسی نے انہیں رہائی دلوائی تھی پھر بھی واجدہ اغواہ ہوئی تھی اور یہ پولیس کا فرض تھا کہ اسے برامت کروائے اور پولیس کو یہ واضح اشارہ دیا گئے تھے کہ ان پر عمل کریں برگیڈیل نے ٹیلی فون پر اور واجدہ کے بھائیوں نے تھانے میں زبانی تھانے دار کو بتایا تھا کہ واجدہ کے اغواہ کی وجہ اور اس کا پسے منظر کیا ہے تھانے دار کو بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کا بڑے یہ خطرناک گروہ پکڑا گیا ہے جس نے پاکستان میں جاسوسی اور تخریبکاری اور دہشتگردی کی متعدد وارداتے کی ہیں واجدہ اس کیس میں گواہ تھی اس لیے اسے غائب کر دیا گیا ہے اور اگر واجدہ کو اغواہ کرنے والے پکڑے نہ گئے تو وہ دوسرے گواہوں کو بھی غائب کر دیں گے پھر ملک کے ان خطرناک دشمنوں کو صدا دلوانا ممکن نہیں رہے گا مگر تھانے دار کو جتنا پیار اپنی تھانے داری اور پیسے کے ساتھ تھا جتنا پاکستان کے ساتھ نہیں تھا اس طرح یہ ایک نہیں نہ جانے کتنی تھانے دار اگر براہراس نہیں تو وہ ملک کے دشمن اناثر اور دشمن کے جاسوس اور تخریبکاروں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے واجدہ کے دونوں بھائی راول پنڈی چلے گئے اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ واجدہ اغواہ ہو گئی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میجر عثمان کا باب واجدہ کو گواہی دینے سے روک رہا تھا اور واجدہ نے انکار کیا تو اسے دھمکیاں دے کر چلا گیا شک نہیں بلکہ یقین یہ ہے کہ واجدہ کو اسی نے اغواہ کر لیا ہے میجر جنرل کو یہ بھی بتایا گا کہ مطلقہ تھانے دار کا رویہ کیا ہے اور کس طرح وہ غیر سنجید جی سے بات کرتا ہے میسیز عثمان کی گواہی ہمارے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی میجر جنرل نے کہا لیکن اسے اس وجہ سے اغواہ کرنا کہ وہ گواہی نہ دے سکے ہمارے لیے بڑا ہی سنگین معاملہ ہے میں اس سلطنے میں اپنی آتھارٹی استعمال کروں گا اور آپ کی بہن کو برامت کرا لوں گا میجر جنرل نے واجدہ کے بھائیوں کو رخصت کر دیا اور وفاقی وزیر داخلہ کو فون کیا اس نے اس وزیر کو یہ ساری بات سنائی اور واردات سنائی اور کہا کہ لاہور چھاؤنی کی پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس خاتون کی برامدگی میں ایک منٹ بھی زائع نہ کرے وزیر داخلہ نے میجر جنرل کو یقین دلایا کہ وہ ابھی حکم دیتا ہے اور یہ خاتون کل تک برامد ہو جائے گی وزیر داخلہ نے بالکل اسی طرح یقین دلایا تھا جس طرح وزیر تقریریں کیا کرتے ہیں اور اخباری بیان جاری کرتے ہیں اسے تو معلوم ہوگا ہی لیکن میجر جنرل کو شاید معلوم نہیں تھا کہ حکم کتنے ہی اوپر سے کیوں نہ آئے تانے میں جا کر یہ حکم کھوکھلے الفاظ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس تانے دار کو معلوم تھا کہ اس نے اس حکم پر کس طرح عمل درامت کرنا ہے اور کیا تحریری رپورٹ دینی ہے میجر عثمان کا کوٹ مارشل شروع ہو گیا پہلے روز اسے الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور اس نے یہ الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اصل میں ملزم کو ایک تو فوجی وکیل ملتا ہے جو فوجی افسری ہوتا ہے عثمان کے باپ نے اس فوجی وکیل کے ساتھ ایک تجزیہ کار سیویلین ایڈوکیٹ کی خدمات بھی حاصل کی تھی پہلے روز الزامات پر اس ایڈوکیٹ نے الزامات کی تردید میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے جو سب کے سب مسترد کر دیے گئے اس کے بعد روز بروز کاروائی شروع ہو گئی لوسی نے بڑی خودعتمادی اور صداقت سے اپنا بیان دیا ایڈوکیٹ نے اس پر جرہ کی تو اس قدر طول پکڑ گئی کہ باقی تمام دن اسی جرہ میں گزر گیا لوسی کو چکر آنے لگے تھے لیکن وہ ثابت قدم رہی صرف لوسی کی گواہی ہی عثمان کو صدا دلوانے کے لئے کافی تھی لیکن تمام گواہوں کو پیش کلنا ضروری تھا تین چار دن گزر گئے سگیر کی گواہی اور صفائی وکیل کی جرہ میں دو دن گزر گئے ایک روز وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے آئی ایس آئی کے ڈریکٹر جنرل کو بزریہ فون اطلاع ملی کہ لاہور پولیس نے ان نیری علاقے میں جا کر فلان چک میں چھاپا مارا ہے اور گھر کی تلاشی لی ہے لیکن مغویہ برامد نہیں ہو سکی اور پولیس نے اپنے مخبروں کے ذریعے یقین کر لیا ہے کہ مغویہ کو وہاں لے جائے ہی نہیں گیا آئی ایس آئی کے میجر جنرل کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ چھاپا کس طرح مارا گیا اور مارا بھی گیا ہے یا نہیں بہرحال لاہور سے تحریری رپورٹ آئی تھی کہ مغویہ متلکہ چک میں لے جائے ہی نہیں گئی اور اس کی تلاش اور تفتیش جاری ہے واجدہ اسی چک کے ایک مکان میں تھی کچھا سا یہ مکان چک کے باہر کی طرف تھا جہاں یہ کھیج شروع ہو جاتے تھے یہ عثمان کے خاندان کی مزاروں میں سے ایک کا کر تھا یہیں اس خاندان کے مربع تھے واجدہ اس چک سے اور اس اتنی وسیع و عریض اراضی سے اچھی طرح واقف تھی بارہا وہ یہاں آئی تھی اور یہ جگہ اسے بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی